اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچھ روز قبل زنیرہ مہم نامی یوٹیوبر نے دوازارہ اور زہیر احمد کا ایک تفصیلی انترویو لیا جس میں مختلف قسم کے سوال و جوابات ہوئے اور مختلف قسم کے حقائق سے پردہ اٹھایا گیا انترویو کے دوران میں اس پر کرشی جامشینی کی بوتل پڑی ہوئی تھی اور دو گلاس کرشی جامشینی سے بنے شربت سے بھرے ہوئے پڑے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انترویو والوں کو کرشی جامشینی نے سپانسر کیا ہے لینے اور دینے والوں کو ایک بھاری رقم ادا کی ہے تاکہ کرشی جامشینی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو سکے لیکن اس انترویو کو دیکھنے کے بعد کرشی کبنی کا ردعمل سامنے آیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں انٹرویو دیکھنے کے بعد عوام نے یہی اندازہ لگایا کہ دوازارہ کے سوشل میڈیا پر کافی ہائی لائٹ ہے اس لیے کرشی کمپنی نے بھی اپنا نام ایڈورٹائز کروانے کے لیے اپنے شربت کو اس میں استعمال کروایا ہے کرشی جامشینی کی متعلق انٹرویو کے دوران سوال اور جواب بھی ہوئے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے انٹرویو دیکھنے کے بعد کرشی کمپنی کا ردعمل سامنے آ گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انٹرویو لینے اور دینے والوں کو کرشی کمپنی جانتی تک نہیں ہے دوازارہ کے گھر سے بھاگنے یا دوازارہ کے اغواہ ہونے میں کرشی کمپنی کا کسی قسم کا ہاتھ نہیں ہے انہوں نے اس برینڈ کو بغیر پوچھے استعمال کیا ہے اور ہماری مسنوعات بین الاقوامی ہیں کرشی کمپنی نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی کام کر رہی ہے اور اس کی بسنوعات ہر جگہ استعمال کی جا رہی ہیں کرشی جامل شیری ہر دل عزیز شربت ہے پاکستان میں سو میں سے ساٹھ لوگ روزانہ کی بنیاد پرے سے استعمال کر رہے ہیں ہماری کمپنی کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اس طرح کے لوکل انٹرویوز کی ضرورت نہیں ہے کرشی کمپنی نے انٹرویو لینے اور دینے والوں کے خلاف کیس طائر کر دیا ہے اور کوٹ میں درخواست کی ہے کہ ان کو سخت سزا دی جائے اور بھاری جرمانہ آئیت کیا جائے تاکہ آئینہ کسی بھی برینڈ کو بغیر پرمیشن کے استعمال نہ کیا جائے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تینکیو فار ووچن